ممبئی شہر کے بیچوں بیچ ستھت یا پرانچین سمارک آپ کو سمیہ پر واپس لے جائے گا یہ گفہ منڈ پیشو اور گفاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بھگوان شیو کو سمرپت ہے اس مارک کو بہت وکشیوں دوارہ لگ بھگ سولہ سو سال پہلے پانچویش عطاودی سی ای میں اکھیرا گیا تھا موسیقی یہاں آپ کو نٹراج، سداشیب، اردھنارہیشو، بشنو، گنیش اور برہمہ کی بھگوی مورتیاں دیکھنے کو ملیں گے یہاں بہت وکشیوں نے لوگوں کو دکھایا کہ پرکرتی کے ساتھ سہا نیواز بہت ہی سندر طریقے سے سمبھاؤ ہے رہنے کے لیے نیواز ستھان اور دھیان کرنے کے لیے پراتھنا ستھان بنایا مول روپ سے اس گفاؤں کا نرمان اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ دہیسر ندی کے تٹھ کے پاس تھے لیکن بعد میں ندی کا راستہ بدل گیا کارن جیان نہیں ہے اور شاید اس لیے بھکشو اس کے بعد یہاں سے چلے گئے اور بندرابی شتابدی کے دوران پرتگاڑیوں نے ان گفاؤں کا اپیوگ نیواز کے لیے کیا اور پھر انہوں نے گفاؤں کے شرش پر ایک چرچ اور قبرستان کا نرمان کیا یہاں چرچ کے کھنڈہر ہے اور یہ لگ بھگ اسی شتر میں فیلا ہوا ہے جو نیچے گفاؤں کے روپ میں اور سترہوی شتابدی میں جب مراتھوں نے اس شتر پر گفزہ کر لیا تو اسے چھوڑ دیا گیا بیوینہ سمائے کے دوران بیوینہ شاشوں کو دوارہ آکرمن کیا گیا تھا اور اس عوضی کے دوران مورتیوں کو آکرمن کاریوں دوارہ بیروپت کیا گیا تھا انہوں نے اس کا استعمال کئیوں دیشیوں کے لیے کیا کبھی سیناؤں نے شرن لی تو کبھی شرناتھیوں نے اور لمبے سمیہ بار بھارتیہ پراتتکو سرویکشن نے اس چھپی ہوئی سندرتہ کو کھوجا اور اسے واپس سبھیتہ میں لائیا اب یہ جج اور گفہ دونوں کو پورا تاتوک وراثت ستھل کے روپ میں کوشید کیا گیا ہے اور اے ایس آئی کے شنگ نکشنگ میں ہے موسیقی 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 موسیقی